ایلو جی آپ سب کیسے ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں کے خدمت میں لے آیا ہوں جیسے کہ میں زیادہ تر ویزٹ ویزا کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز بھی بناتا ہوں اس سے ریلیٹڈ میں کنسلٹنسی بھی دیتا رہتا ہوں تو آج میں نے سوچا کیوں نہ پورٹنگال پہلے ایسے تھا کہ لوگ اسپین آتے تھے اسٹری آتے تھے پھر پورٹنگال چلے جاتے تھے لیکن اب جبکہ پورٹنگال نے امیگریشن بند کر دیا اب لوگوں کے لیے ایک امید تھی پورٹنگال تو اب آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا اگر پورٹنگال نے امیگریشن بند کیا تو کیا ہوا پہلے میں کہتا تھا اسپین آپ لوگوں کے لیے آزر ہے لیکن اب اس ویڈیو کے تحت یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں دی ٹو ویزا یا دی سیون ویزا کے تحت پورٹنگال کے بھی رستے آپ کے لیے کلے ہیں اب کسی بھی وقت پورٹنگال میں آ سکتے ہیں دی سیون اور دی ٹو ویزا لے کے یہاں پہ آپ جیسے ہی پہنچیں گے آپ کو within a week آپ کو ٹی آر سی ملے گا اور پھر جا کے چھ مینے کے بعد آپ کو پی آر ملے گا تو ناظرین اگر آپ اس وقت پاکستان میں ہے انڈیا میں ہے سعودی عرب یا دبی میں ہے گلف کنٹریز میں کسی بھی کنٹری میں ہے تو اگر آپ پورٹنگال آنا چاہتے ہیں تو آپ کو دی ٹو ویزا دی سیون ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اس کے requirements کیا ہے وہاں جا آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی news چاہیے ہوتی ہے جس طرح کیا immigration, visit ویزا, work ویزا یا پھر کسی بھی طرح کے news سے related تو آپ اس چینل کو subscribe کریں اور بھیل آکان بھی بھی click کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ایک قسم کا motivation ملے گا میں دیکھوں گا کہ لوگ ویڈیوز لائک کرتے ہیں, subscribe بھی کرتے ہیں تو follow کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو پھر میں مزید آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا, میند کروں گا اور اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا تو نظرین D2 ویزا کی جو requirements ہے اگر آپ پاکستان میں ہے تو آپ کا کم سے کم income ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو یہ بتا سکیں ambassador کو بتا سکیں کہ بھئی میرے پاس ایک enough income ہے جو میں پاکستان میں earning کر رہا ہوں چاہے آپ کا rental agreement ہے کسی کے ساتھ ہے وہاں سے آپ کو آ رہے ہیں یا پھر آپ freelancer ہے, youtuber ہے یا آپ fiber, pork میں کام کرتے ہیں یا پھر آپ businessman ہیں یعنی in short میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو income ہے کم سے کم منتلی 9 سے 10 لاکھ ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے منتلی 9 سے 10 لاکھ کما رہے ہیں تو پھر آپ لوگ مجھ سے contact کریں فارب consultancy سے رجوع کریں اور description میں میں اپنا number بھی دے دوں گا تو یقین کرو کہ آپ لوگوں کو best سے best consultancy دے دوں گا اور آپ لوگ within 2 to 3 months پورتگال کا D2 visa حاصل کریں گے اور آپ پورتگال میں ہوں گے within a week اچھا یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ یہ ویڈیو میں نے بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک تو میں information بھی دے رہا ہوں دوسری اگر آپ لوگوں کو consultancy چاہیے پورتگال سے related وہ تو overall میں اسپین یا آسٹریا باقی یورپین یا کینیڈا سے related consultancy دیتا رہتا ہوں لیکن اگر پورتگال کی D2 visa سے related consultancy چاہیے تو آپ لوگوں کو consultancy بھی ملے گا وہ پاکستان سے بھی اور یہاں پہ حاکی بھی ناظرین ایک main important آپ لوگوں کو میں بتا دوں زیادہ جو اسپین کی ویزا سے related اگر کوئی بندہ مجھ سے contact کرتا ہے یا جنہوں نے consultancy لی ہے ان کو بھی میں یہی بتاتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو پاکستان سے ویزا ملتا ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہور زیادہ آپ لیکن کے لیے difficulties ہوں گے difficulties یہ ہوں گے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی آپ لوگوں کے relative brothers وغیرہ کوئی relation کسی کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ خود آ رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کانونی جو کارروائیاں یہاں پہ ہوتی ہیں کس طرح ابھی میں کہہ رہا ہوں پورتگال سے ڈی ٹو ویزا within a week آپ کو تی آر سی ملے گا یا پھر سکس منت بعد آپ کو پی آر ملے گا تو جب آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہاں سے کیسے کس طرح آپ لوگ لے سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں سے اپلائی کرتے ہیں requirements پہ اترتے ہیں تو آپ لوگ کو میں consultancy دے دوں گا اگر آپ کی دس لاکھ نہیں کما رہے تو آپ لوگ اس ویزا کو یا ویڈیو کو بھی سکپ کریں آپ بلکل بھی رابطہ نہ کریں consultancy کے لیے تو اگر آپ لوگ نو سے دس لاکھ کما رہے ہیں اگر آپ پورتگال کے لیے interested ہے تو آپ چھاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آجائیں ٹی آر سی لے لیں ویزا اور پی آر لے لیں اور پاسپورٹ لے لیں اور پھر آگے اپنے بچوں کو بھی انٹر کرائیں کیونکہ شینجن میں اس وقت ایک وائد کنتری ہو پورتگال ہے جس کے ذریعے آپ اپنے فیملی کو بلا سکتے ہیں آپ جلد از جلد پاسپورٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں تو یہ ڈی ٹو ویزا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگوں کو پاکستان سے consultancy چاہیے اگر آپ requirement پوتر ہے تو وہاں پہ بھی consultancy ملے گی اور یہاں پہ بھی اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو خانونی ہر لیاث سے آپ لوگوں کو consultancy بھی ملے گی اور ساتھ میں صرف consultancy نہیں بلکہ آپ کو help بھی ملے گا انشاءاللہ تو help کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ریاش کی مسئلہ مسائل ہوں گے business کیسے آپ لوگوں نے کرنی ہے کیسے کہاں سے کس طرح اس سے related اور ساتھ میں آپ لوگ یہاں پہ اپنا جو قانونی جو lawyer وغیرہ آپ لوگ کریں گے اس کے base پہ آپ اپنا text کیسے پہ کریں گے time پہ کیسے پہ ہوتا ہے کیسے آپ لوگوں نے اس کو online اس کو کرنا ہوتا ہے اور کس طرح آپ نے آگے TRC اور PR کیلئے اور passport تک کیسے جانا ہوتا ہے اس سب کی services آپ لوگوں کو ملے گی اگر آپ لوگ interested ہے Portugal D2, D7 visa سے related تو آپ لوگ نیچے دیئے گے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں